اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مصر کا حاکم منایا اور بہت اونچا مقام دیا اور یوسف علیہ السلام نے جیسا کی خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ سات سال نعمت کے ہوں گے یعنی بہت زیادہ پیداوار ہوگی اور اس کے بعد سات سال قہد کے ہوں گے تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں انتظامات لے لیا تھے اس طرح سے حاکم ہو گئے انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بہت اونچے مقام پر فائز ہو گئے اب آئیے آج یہ دیکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو اس وقت کیا ہوا جب قہد پڑا یعنی جو نعمت کے سال تھے سات سال جو پیداوار کے تھے وہ ختم ہو گیا اور پھر جب قہد کی شروعات ہوئی تو یہ لوگ مصر آئے غلی کی تلاش میں کھانے کی تلاش میں انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ مصر کے حاکم اور یہ جو ذراعت کی دیکھ بھال جن کے ذریعہ انتظام ہے وہ یوسف علیہ السلام ہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے لیکن یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے لیکن یہ نہیں پہچان سکتے تھے تو ان لمحات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سوری یوسف آیت 58 سے آگے دیکھیں اللہ کہتا ہے وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسفَ فَدَخَلُ عَلَيْهِ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے فَآرَفَهُمْ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ اور وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں پا رہے تھے وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ اور جب یوسف علیہ السلام نے انہیں تیار کیا یعنی ان کے گھروں کو روانہ کرنے کے لیے جو کچھ دینا تھا ان کو دیا کہا کہا کہ دیکھو دوبارہ آنا تو اپنے بھائی کو لے کے آنا جو یوسف علیہ السلام کا ایک اور بھائی تھا تو کہا اسے لے کر آنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے میں نمازتا ہوں اور کتنا اچھا مہمان نماز ہوں اگر اسے نہیں لاؤگی اپنے چھوٹے بھائی کو جن کا نام بنی امین بتایا جاتا ہے کہا اگر اسے نہیں لاؤگے تو نہ تو کوئی گلہ ملے گا اور نہ ہی تم ہمارے قریب آسکتے ہو ہم اس کے باپ سے بات چھت کریں گے یعنی یعقوب علیہ السلام سے بات چھت کریں گے ہمیشہ کوشش کریں گے اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ ان لوگوں نے جو قیمت دی ہے گلے کی تو ان کو واپس لٹا دی جائے تو انہی کے سامان میں ڈال دیا گیا تھا اس کو اللہ تعالی نے کہا کہا کہ ان لوگوں نے جو قیمت دی ہے واپس ان کے سامان میں ڈال دو جب یہ اپنے گھر جائیں گے تو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ واپس دوبارہ آئیں کہا ابا ہمیں اور بھی بہت کچھ مل سکتا تھا لیکن ہمیں کم ملا ہے اگر ہم اور چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ یہ جو چھوٹا بھائی ہے بنیامین یوسف علیہ السلام کا جو ماجائے بھائی ہے اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزٌ ہم اس کی حفاظت کریں گے قَالَ هَلَ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِزًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّعِمِ کہا کہ میں تم پر کیسے بھرسہ کر سکتا ہوں اس سے پہلے تم پر بھرسہ کیا تھا تو کیا ہوا تو اللہ ہی حفاظت کرنے والا تمہارے بس کا کچھ ہے نہیں برحال یعقوب علیسلام نے چھوٹے بھائی کو بھیج دیا اور پھر آگے واقعہ ہے کہ جب یہ قافلہ دوبارہ یوسف علیسلام کے پاس پہنچا تو اللہ نکل کرتا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَ إِلَيْهِ أَخَا جب یہ لوگ یوسف علیسلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیسلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور اسے جو چھوٹا ان کا ماجا ہے بھائی تبینی امین اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تم پریشان مت ہو اور اس کے بعد واقعہ لمبا ہے اور آگے ذکر ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب یوسف علیسلام اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہی کرتے ہیں اللہ نے اس کو نکل کیا ہے تمہیں پتا ہے کہ تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا جب جم جہالت میں تھے قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُسْفُ ان کے بھائیوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں قَالَ أَنَا يُسْفُ کہا ہاں میں یوسف ہوں وَهَذَا أَخِ اور یہ یعنی ان کا نام بنی امین بتا جاتا ہے اور یہ میرا بھائی ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے جو تقوی اختیار کرتا صبر کرتا ہے تو اللہ اچھے کام کرنے والوں کے عجر کو زائے نہیں کرتا ہے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنا بھید اپنا راز کھول دیا اور ان کے بھائیوں کو پتا چلا کہ ہم جس بھائی کو مارنا چاہتے تھے وہ تو نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہی مصر کا حاکم ہے پھر وہ بہت خوفزدہ ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام انتقام نہ لیں بدلہ نہ لیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تسریب علیکم اليوم کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لے جائے گا کوئی سجا نہیں دی جائے گی اور کہا اللہ تمہیں معاف کرے گا آج تمہارا کوئی معاقضہ نہیں ہوگا یعنی یوسف علیہ السلام نے بلکل معاف کر دیا اور کہا اللہ تم کو معاف کرے گا اللہ رحم کرنے والا ہے اور پھر کہا ایز حبو بی قمیسی ہادا فألقوہ علا وجہ ابی اتی بصیرا و اتونی بی اہلکم اجمعین پھر اپنی قمیس اتار کے دیا اور کہا یہ لے جاؤ اور اببہ کے چہرے پہ ڈالنا یعنی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور پھر پورے اہل و عیال کے ساتھ یہاں پر آ جاؤ اور جب یہ قافلہ مصر سے چلا یعقوب علیہ السلام کے علاقی کی طرف تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یعصف کی بو آ رہی ہے اگر تم لوگ مجھے دیوانہ نہ کہو تو یعصف علیہ السلام کی بو میں محسوس کر رہا ہوں گھر والوں نے کہا کہ آپ تو وہی پرانی بات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہاں یعصف کتنا دن ہو گیا اور آپ کو یعصف کی بو آ رہی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد حقیقت کھلتی ہے اور واقعی یعصف علیہ السلام کا کرتہ لائے آتا ہے ان کے چہرے پہ ڈالا جاتا ہے اس طرح سے ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے یہ ایک موجزہ ہے انبیاء علیہ السلام کا پھر آگے قصہ لمبا ہے یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر والے سب مصر آتے ہیں یعصف علیہ السلام کے پاس اس کو اللہ نے کہا یہ لوگ مصر آئے تو یعصف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اپنے ماں باپ کا استقبال کیا اور یعقوب علیہ السلام کے قصے میں ہم بتا چکے ہیں پھر ایک وقت آیا کہ یعصف علیہ السلام کا ان کے والدے نے سجدہ کیا سارے بھائیوں نے سجدہ کیا تو اس طرح سے یعصف علیہ السلام نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کا وقت آیا اور پھر یہ لوگ وہیں پہ بس گئے تو یہ یعصف علیہ السلام کا قصہ تھا مختصر طور پر قرآن کے حوالے سے اسی پر ہم بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بات کریں گے کچھ احادیث کو لے کر جو یعصف علیہ السلام سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق تافرمائے آمینی رب العالمين موسیقی بات کرنے کی توفیق تافرمائے موسیقی بات کرنے کی توفیق تافرمائے موسیقی بات کرنے کی توفیق تافرمائے